اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل کی کھڑکی معرفتِ الٰہی کے بعد ہی کھلتی ہے مثال لیتے ہیں نیند کی مثال لیتے ہیں نیند میں لوگوں کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عالمِ ارواح اور لوہِ محفوظ میں غیب کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی بندہ نیند کے اندر عالمِ ارواح اور لوہِ محفوظ میں جو غیب کی چیزیں ہیں وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کسی اللہ والے کے سامنے اگر اس کے حکم سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ تو وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے اور عطا سے تمہارے ظاہری حواس بند کر کے دل کی وہ کھڑکی کھول دے گا جہاں سے تم لوہِ محفوظ کی غیب چیزوں کا نظارہ کر سکو گے جو نیند میں ہوتا ہے اسے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے یعنی بندہ جو خواب دیکھتا ہے پھر اس کی تعبیر جاننا پڑتی ہے اور جو آنکھ بند کیے جاگ رہا ہوتا ہے اس پر معرفت کی حقیقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے یعنی بندے نے آنکھ بند کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جاگ رہا ہے تو وہ ایسا ہے جس پر اللہ کی معرفت کھلنا شروع ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہوتا تھا یہ دل کا جاگنا معرفت اور حقیقت ربی میں رہنا ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا دن ہو یا رات اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں لاکھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اس طرح سے آنکھ بند ہونے پر غیب کھلتا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے آنے والے کے اندر کا حال بھی معلوم ہو جاتا ہے اب آپ غور کریں دل ایک آئینے کی صورت میں ہے اور لوہ محفوظ بھی ایک آئینہ ہے جس میں سب تصویریں ترتیب سے سجائی ہوئی ہیں صاف شفاف آئینے کو جب تصویر والے آئینے کے سامنے رکھتے ہیں تو سب تصویریں اس میں صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں دل جب ہوا سے قطع تعلق کر لیتا ہے یعنی ہوا سے خمسہ یہ جو ہمارے پانچ حص ہیں جب ان سے بندہ قطع تعلق کر لیتا ہے تو اس دل کا رخ یعنی ایسے دل کا رخ پھر لوہ محفوظ کی طرف ہو جاتا ہے جس میں لوہ محفوظ میں موجود سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے دل جب تک محسوسات میں مشغول رہتا ہے عالم غیب کے ساتھ مناسبت نہیں کر سکتا نیند میں حواس تو الہدہ ہو جاتے ہیں مگر خیال باقی رہتا ہے اس لیے صاف حال سامنے نہیں آتا وہ خیال جو ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے اس لیے نیند کو قرآنی تعلیم میں آدھی موت کہا گیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت بندے کے اوپر اس کا خیال غلبہ پا لیتا ہے اور خواب میں بھی وہی کچھ نظر آ جاتا ہے جو اس کے خیال میں ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں غیب کی باتیں کون بتائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ سچے خواب فرمایا سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا چھالیسما حصہ ہوتے ہیں لہٰذا سچے خواب جو ہوں گے وہ آپ کو مستقبل کا حال بتائیں گے حدیث میں یہ موجود ہے تو خواب جو ہیں اس کی حقیقت آپ خود جانتے ہیں کہ کچھ خواب بندے کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نظر آتے ہیں بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ اس کے خیال کے غلبے کی وجہ سے نظر آتے ہیں اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاص انعیت سے ہی نظر آتے ہیں اور انہی خوابوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور یہی خواب ہوتے ہیں جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو اس کی جب دل کی کھڑکی کھلتی ہے اور دل اگر ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح تو پھر اس میں لوہ محفوظ کا ریفلیکشن یا اکس نظر آتا ہے اور اس بندے پر بہت ساری ایسی باتیں کھلتی جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں پر نہیں کھلتی اس لئے میں نے عرض کیا کہ نیند کو آدھی موت اس لئے فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ بندہ نیند کے اندر ہوتا تو ہے اس کا خیال جو ہے وہ قیم رہتا ہے لیکن وہ خود اس کی روح جو ہے وہ خیال کے ساتھ منسلک ہوتی ہے لیکن اگر بندہ اپنا خیال اللہ کے ساتھ منسلک کر لے یعنی اپنے حواس سے آزاد ہو جائے تب وہ دل ایسا ہوتا ہے جو موتو قبلہ انتہ موتو والی بات ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ گویا وہ صورت ہوتی ہے جب بندہ سب کچھ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَشَفْنَا اَنْكَ غِتَاعَكَ اَفَا بَاسَرُكَ اَفَا بَاسَرُكَلْ يَوْمَا حَدِيد تو ہم سے تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے تو گویا جب پردہ ہٹتا ہے تو نگاہ تیز ہو جاتی ہے اور بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے بندہ دعا کرتا ہے رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمَيْنَا فَرْجَيْنَا نَامَلُ نَامَلُوا سَالِحَنْ اِنَّا مُوْقِنُونَ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا اب ہم کو پھر بھیج نیکیاں کریں اب ہم کو یقین آ گیا یہ اس وقت کی حالت ہے جب بندہ دنیا سے جائے گا اور پھر بعد میں یہ حالت ہوگی کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوگا کیونکہ جب بندے کے اوپر موت جاری ہوتی ہے بندہ مرتا ہے تو اس وقت خیال بھی بندے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے ہواس سے مکمل رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ چھپی چیزیں نظر آ جاتی ہیں وہ فرشتے جو اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ بالکل سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بندہ دنیا میں ہی توبہ استغفار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر گامزن ہو جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کا سینہ بھی اتنا منور ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بعد میں دیکھنا ہوتا ہے اسے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا وہ آسانی سے اپنی اس زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو دیکھ کر اس دنیا کی زندگی کو منیج کر لیتا ہے اس کو ترتیب دے لیتا ہے پھر زندگی یہ جو ہے اس کی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین آمین